پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضو کرے خدا جان ہے عشق مصطفیٰ روز حضو کرے خدا اور جس کو ہدرد کا مزا نازے دبا اٹھائے کیوں اور عالی حضرت فرماتے ہیں کہ پیش نظر بنا و بہار سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے اور سبحان اللہ فرماتے ہیں عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں ارے اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ دل کو خبر نہ ہو اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ دل کو خبر نہ ہو سرکار مفتی آدم عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ بڑے پیارے انداز میں کہ تم کہتے ہو مزار پہ سننی سجدہ کر رہا لیکن اے نزدی دیکھ تو جرہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی ارے سجدہ نہ سمجھ نجدی سجدہ نہ سمجھ دیو بندی سر دیتا ہوں نظرانہ سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ سامین اکرام یہ جو کوڑ ڈیویٹ آپ سمات کرنا ہے اس کا پس منظر میں بیان یوں کرتا ہوں کم لفظوں میں کوشش کرتا ہوں اس کا پس منظر یہ ہے میرے کچھ رشتے دار کلیر شریف سرکار سابر پاک ردی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں حادری دینے جا رہے تھے تو ایک جناب آئے ملہ جی کر کے ملہ جی ان کو کہتے ہیں تو وہ آئے جناب انہوں نے ہمارے رشتہ داروں کو گھیرا ان سے کہا کہاں جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں کلیر شریف ہم لوگ حادری دینے جا رہے ہیں تو وہ بولے کلیر شریف کیا جا رہے ہیں مداروں پر جاتے ہو بتاو تم سزدے کرتے ہو مداروں کے چومنا کیا ملتا ہے وہاں پر جانے کو نماز چھوڑ کر اور یہ مسجد چلنا کا گھر چھوڑ کر بہرال انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ لیجی ہمارے ان سے بات کر لیجی انہوں نے ہمارے پاس فون لگا دیا ان جناب سے جو ہم نے انہوں نے اپنے اعتراض کرے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ایک سوال کیجئے ایک جواب لیجئے سامعی نہیں اکرام آپ سنیں گے کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مدار پر سجدہ کرتے ہیں تو ہم نے یہ سوال کیا اچھا یہ بتاؤ سجدہ کس کو کہتے ہیں اور دیکھئے غصہ مدار پر جانے والوں کو غلط بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے غلط بھی کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ہے دوسری طرف یہ بھی ہے کہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جاتا ہوں مگر میں چومہ یہ سب نہیں کرتا ہوں میں جاتا ہوں صرف سلام کر کے چلا آتا ہوں بہرال سامعی نگرام پھر اس کے بعد مثال طور پر ہم نے جو سوال کیا کہ بتاؤ سجدہ کس کو کہتے ہیں بھائی آپ کسی کو چور کہہ رہے ہو چوری لگا چوری کا الزام کسی کو پر آپ نے لگایا تو سامنے والا آپ سے یہ تو بھائی میرے پوچھی سکتا ہے کہ بھائی تم مجھ کو چور تو کہہ رہے ہو یہ بتاؤ چوری کہتے کس کو ہیں بھائی جب تمہیں یہی نہیں پتا چوری کس کو کہتے ہیں تو چور ہونے کا الزام میرے پر کیوں لگا رہے ہو اسی طریقے سے جب اے دیوبندیوں جب تمہیں یہ پتا ہی نہیں کہ سجدہ کہتے کہ اس کو ہے تو الزام کیوں لگایا تم نے جبکہ کوئی سننی کم پڑھے سے کم پڑھا بھی مزار پہ جا کر سجدہ نہیں کرتا ہے یہ الگ بات ہے کہ محبت میں چوم لیتا ہے تو چومنے کو سجدہ نہیں کہتے ہیں سمجھ رہے سامنے گر آپ خود سماعت کریں کہ جب ان سے سوال سرو ہوئے تو ایک کس طریقے اس فون کٹ کر کے بھاگتے ہیں یہ دیکھئے اور انشاءاللہ بہت جلد اگلا بھاگ آپ کے پاس انشاءاللہ بہت جلد آئے گا ان کی زمانے میں رسوائی ہوگی انشاءاللہ اگر بد عقیدگی سے توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک نہیں توبہ کری تو زمانے میں رسوائی ہوگی انشاءاللہ آپ خود یہ اوڈیو سماعت کریں اور انشاءاللہ بہت جلد اگلی کے اگلا پارٹ اس کا اگلا حصہ جو ان سے بات ہوگی انشاءاللہ بہت جلدہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا دعا ہمی آدھ رکھیں لیجیے سماعت کریں لیجیے لیجیے بات کریں پہلے تو آپ یہ بتائیں مزار پر جانے والے لوگ آپ کے نزدیک کون ہے کیا وہ گناہ ہے کفر ہے شرک ہے بیدت ہے کیا ہے وہ بتائیں پہلے میں تو یہ کہتا ہوں کیا ملتا ہے وہاں پہ جانے میں نہیں مزار پہ جانے والے کیا ملتا ہے نہیں وہ تو بات کی بات ہے جانے والے آپ کے نزدیک ہیں کون مومن ہیں مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں بلکل مسلمان ہیں مردی مردی میں بندہ قائد پہ جاتا ہے نہیں دیکھیں اب آپ کا سوال تمہیں تک پہنچ گا تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ میری بات بتائیں بتائیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں مومن مسلمان ہے نا جی پھر کیا دکھت ہے آپ کو نہیں مسلمان تو ہے ہم لوگ یہ ملتب جو ہے انہیں کی مزدی چھوڑ کے ہم لوگ جو مزاروں پر ٹکر مارتے ہیں اچھا ایک بات کہیے بھائی سم مجھے جی یہ مزار شریف پہ سجدہ کرنا جائز ہے آپ اپنا سوال کر لیجئے تاکہ بول لیجئے پھر آپ کہیں گے کہ مجھے بولنے نہیں دیا آپ بول لیجئے پھر کیا ہے کہ جب تک میں جواب نہ دے دوں گا تو بیچ میں آپ بولنا نہیں 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 تو آپ پوچھ لیجئے جو پوچھنا ہے ایک سوال کر لیجئے جواب لیجئے انشاءاللہ تسلیب وقت یہاں سے جواب ملے گا میں یہ کہتا ہوں حضرت صاحب میں یہ ایک بات کہتا ہوں مزار پہ لوگ جو جاتے ہیں ماللو ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی ٹھیک ہے اور ہم فجر کی نماز چھوڑ کے مزار پہ چلے گئے تو منی چاہتے ہیں کہ بغیر نمازی ہمارے عزارت پہ آئے یہاں پہ آپ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں جی آپ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں بلکل میں جاتا ہوں آپ جاتے ہیں مزار پہ جاتا ہوں لیکن سلام اپنے سلام کرا یہ نہیں کہ میں نے ہوا جا کے چادر چوم رہے ہیں آپ کو پوچھ نہیں رہے ہیں مزار پہ اکر مار رہے ہیں بس بس تسلی سے تسلی سے آپ تو ابھی تو ابھی تو عشق ہے روتے ہو کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا یہ تو شروعات ہے ابھی شروعات میں آپ اگر اتنی جلدوازی کریں گے تو کیسے کام چلے گا بھائی آپ نے آپ نے سجدے کی بات کری جی تو میں آپ سے چھوٹا سا سوال پہنچ رہا ہوں سجدہ کس کو کہتے ہیں بتائیں سجدہ بھائی ہم تو اللہ تعالی کو سجدہ کرتے ہیں آپ مول بھی ہیں مفتی ہے کیا ہے بھائی مائے کچھ مائے نہ مول بھی ہوں نہ مفتی ہوں اچھ کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے میرا نام محمد عمران ہے آپ کس مسلح سے تعلق رکھتے ہیں کس جماعت سے دیوبندی سے بدل بھی سے کادیانی سے رابدی سے چکرال بھی سے اہل حدیث سے کس فرگے سے آپ تعلق رکھتے ہیں میں تو بھائی بس اب ہم آپ کہو گے آپ ایسے کہہ رہا ہو نہیں نہیں آپ دیکھیں آپ کا حق ہے آپ جو بولنا چاہیں کہہ سکتے ہیں اپنی بات آپ رکھ سکتے ہیں بلکل بھائی میں تو صرف اللہ سے میرا سلسلہ آئی بھائی کسی جماعت سے نہیں ہے نہیں کسی جماعت سے دیکھو سو سمجھ لو کتنی دی ٹک ہو گئی سکیدے پر جی اس بات پہ کتنی دی ٹکے رہو گے آپ تا عمر تک ٹکر آئی دیکھ لو سو سمجھ لو موقع دے رہے ہیں پھر آپ حدیث پاک پیش کریں تو آپ پیش مات اٹھنا پر نہیں ایسی ایسی بات نہیں آپ تسلیم کروں ایسی بات نہیں آپ کسی بھی جماعت کرنے والا کون ہے میں نے حدیث پاک سے انکار کیا نہیں میں آپ سے نہیں پہنچ رہا آپ نے کیا ہے پر سنجیدگی سے بات کرنے والا بڑے مفتیوں کو دھول چٹھا کے بھیجائے آپ پھر بھی باپ نے پہلے ہی کہ دیا کہ میں مطلب آم آدم میں پہنچ رہا ہوں آپ سے حدیث پاک کا انکار کرنے والا مومین مسلمان کافر مرتض کیا ہے میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ نہیں کیا سباس سمجھنے کی کوشش کریں میرا مقصد آپ کو سمجھانا نہیں میرا مقصد 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 اس لئے میں آپ سے سیدھا سیدھا سوال کرتا ہوں بڑا چھوٹا سوال حدیث پا آپ نے کہا میں کسی جماعت سے میرا تعلق نہیں ہے بہت اچھی بات میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ حدیث پاک کا انکار کرنے والا کون ہے حدیث پاک کا مونکر کون ہے مسلمان ہے کافر ہے مرتض ہے کیا وہ مسلمان رہے گا کی نہیں بتائیں سوال سمجھ کے جواب دینا بتائیے دیکھیں کول ریکوارڈنگ ہو رہی ہے آپ کو میں بتاؤں میری کول ریکوارڈنگ انٹرنیشنل طور پر چلتی ہے بات جو کرنا سوال سمجھ کے کرنا